یعنی یوں سمجھئے کہ صرف بخاری کو چھوڑ کر باقی سہائے ستہ کی تمام کتابوں میں اور بڑے جلل قدر صحابہ سے یہ روایات ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہما ان صحابہ سے ان کتب حدیث میں جو روایات مروی ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص دجالی فتنے سے محفوظ رہنا چاہے وہ سورہ کحف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کریں بعض روایات میں تو سراحت ہے ابتدائی اور آخری بعض میں مطلقاً فرمایا گیا کہ دس آیات سورہ کحف کی انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس اعتبار سے جو تعلق ہے ان آیات کا دجالی فتنے کے ساتھ وہ گویا کہ احادیث سہیہ سے ثابت ہے نمبر دو بات جو ہمیں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ احادیث نبیہ ہی سے دجالی فتنے کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہے دجال کے کیا عصاف ہوں گے کیا خصائص ہوں گے دجالی فتنے کے کیا مظاہر ہوں گے کیا آثار ہوں گے کیا اثرات ہوں گے اس کی وضاحت میں پہلے تو ایک بات نوٹ کر لیجے ایک ہے دجالی فتنہ ایک ہے ایک شخص معین المسیح الدجال ان دونوں میں فرق ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا وہ شخص معین ہوگا اور اگر احادیث کا تطبع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے قرب قیامت کا اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہیں ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کرٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قطع کریں تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص معین ہے البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں متعلق بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہیں ان کا جب ہم تطبع کرتے ہیں ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قیفیت ہے ایک خاص دور میں کچھ ایسی قیفیات پیدا ہو جائیں گی جن کو دجالی فتنے سے تعبید کیا گیا ہے وہ قیفیات کیا ہیں میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لیا ہوں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں اس دجالی فتنے میں انسان کو جو قوائے تبریہ ہیں جو قدرت کی طاقتیں ہیں کائناتی قوتیں ہیں ان پر غیر معمولی غلبہ اختیار حاصل ہو جائے گا اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قوائے تبریہ پر بلکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ موجزے عطا فرماتے ہیں وہ موجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں وہ یا کہ وہ سم قسم قیفیات ہیں جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبیاء میں وارد ہوگی مثلاً پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لئے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی چنانچہ الفاظ یہ ہے کل غیثِ استدبرت حری وہ ایک ایسے طوفان کے معنی جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آدھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا ہے آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے اس طور سے وہ فتنہ پھیلے گا ایک اور حدیث میں الفاظ ہے فَلَا تَدَعُ قَرِيَةً اِلَّا حَبِتَتْ حَافِ عَرْبَعِنَ لَيْلَ یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا چالیس دن کے اندر اندر یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے مانی ہو کر رہے جائے گا اسی کے زمن میں بعض اور روایات آئیں سواری جو ہے اس نجال کی اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے لچنیہ کے ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا یا ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا تو وہ تو لوگوں کے سمجھ میں نہ آتا اور پہلے انہیں ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے لہذا وہ اس کا خچر اس کا جس پر سواری ہوتی ہے لیکن اس کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکہ میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر پڑے اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ چالیس باع کا یعنی اسی ہاتھ کا ہوگا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ختمے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ تیس ہاتھ لمبا کان ہوگا ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگوباد میں ہوگی اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز چہار دانگِ عالم میں بیق وقت سری جائے الفاظ یہ ہے وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص سنے گا اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پڑھنے ہیں اس کے لیے وہ حائل نہیں رہیں گے بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیق وقت سنائی دے گی تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہن جائے گا یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآنِ مجید میں حضرتِ مسیح کے موجدات کے لیے آئے حضرتِ مسیح کے الفاظ جو ہے کہ میں مادرزاد اندھے کو اور جو کوڑ کا مرز تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں حضرتِ مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے اور مادرزاد جو نابینا ہے اندھا بنائی اس کی آجاتی تھی اور کوڑی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کا کوڑ درست ہو جاتا تھا وہی الفاظ آئیں حدیث میں کہ دجال کو یہ خدرت حاصل ہو جائے گا نمبر دو یہ کہ وہ یحی الموتا جیسے کہ حضرتِ مسیح کے الفاظ ہے وہ یحی الموتا میں زندہ کرتا ہوں مردے مردے کو حضرتِ مسیح فرماتے تھے ایک مردے کو قم بے ازدللہ اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا بلکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردے کو زندہ کرے گا مزید وضحات ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیچ میں سے چیرے گا دو ٹکڑے کر دے گا پھر سینے گا اور زندہ کر دے گا معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گی چوتھی بات اس کو زمین اور فضاء پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا الفاظ یہ حدیث کے یا مر السما فتم در وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے گا والارض فتم در اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلے ہو گا اور وہ ہو گائے گی وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَتِ فَيَقُولُ الْرَحَا اور وہ کسی ویرانے پر سے گدرے گا اسے حکم دے گا ویران چٹی المیدان اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فَتَتَّبِعَهُ قُلُوزُهَا تو اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے شروع ہو جائے گی زمین پر قدرت فضاء پر قدرت بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی آسمان بارش برسائے گا زمین اپنے خزانے اُگل دے گی پانچویں بات وَيُبْعَاسُوا مَاہُ شَيْعَتِينَ عَلَى صُورَةِ مَنْمَاتَا اس کے ساتھ کچھ ایسے شیعاتین مبعوث ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو مر چکے ہیں مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْمَعَارِفِ جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے وہ ان کی صورت اختیار کریں گے فَتَّعْتِيَا أَحَدَهُمْ فَيَقُولُوا عَلَسْتُ فُلَانًا عَلَسْتَ تعریفونی پھر وہ آئے گا اور وہ شیعاتین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے کیا تم مجھے نہیں پہچانتے کیا میں تمہارا فلان رشتے دار نہیں ہوں اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچانیں گے یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے مجھے اس کو پہچان لیجے وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کی ہے یا جو علامات بیان کی ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے موجزوں سے ظہور پذیر ہوتی تھی وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کرنے لگے یہ ہے در حقیقت حاصل چناتے آج آپ دیکھئے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کل کے ہوائی جہاز ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریڈار جو ہیں ان کے ہوائی جہازوں کے یہ بالکل انٹس پر ہوتے ہیں ان کے بازووں پر اور یہی ان کے کان ہیں انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ اسی ہاتھ کا یا چالیس باہ کا وہ موجود ہیں اور جہاز کی ایک وڑان اب تو کہیں بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں یہ بھی کم سے کم پائیس سو سات سو میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہازتیں کر رہا ہے اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی خاص طور پر جو طبی سائنس ہے اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسانوں اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو یومن ویجیٹیبل لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں خوراک بھی پہنچا رہے ہیں آدمی جو ہے وہ زندہ سالہ سال تک زندہ پڑا رہا تھا اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی ہے کہ کٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے جوڑ دیا گیا ہے یہ تمام جو بھی موجزے ہیں اس میں سائنس دکھا رہی ہے اسی طرح اگر یہ موجزہ دیکھنا ہو کہ زمین لَقُدَقْ زمین جہاں کہی کوئی آثار نہیں تھے کسی ایک پتے تک کے اگنے کے اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا لیکن اب تو آپ ابوزہ بھی چلے جائیے سعودی عرب میں چلے جائیے سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوای جہاں سے سفر کریں ریاض سے جدے تک تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاں سے نہاد گرین اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل ایریگیشن کے ذریعے سے اور بہت اندہ وہاں کاشت ہو رہی ہے بہت خوبصورت فارمز جو ہے وہ تمام کے تمام سرکولر پیچز اس لیے کہ جو ایریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے دریعے سے ہوتی ہے جو ایک سرکل میں چلتے ہیں اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے باقی یہ کہ فضاء سے آرٹیفیشل رین وہ یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فضاء کے اندر اٹموسفیرک کنڈیشنز کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے اور باقی رہ گئے آواز کا یہاں سے وہاں جانا وہ تو آواز ہی نہیں یہ تو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں آپ کو نیو یورک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہیں وہ آل ورلڈ اینٹینہ آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے باقی یہ کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب یہ وصل سکتے تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے یہ جس کے اوساف جو بیان کیے گئے ہیں ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے تعبیر نہیں کر رہا اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے ارز کروں گا لیکن یہ جتنے اوساف حدیث میں آئے ہیں جتنی صفات میان ہوئی ہیں جو قوائف وہاں صاحب میں آ رہے ہیں ان سب کا حاصل تو ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قواہِ طبیعہ پر فورس اف دی نیچر پر انسان کو تو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا اور وہ انہیں استعمال کرے گا اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو جائیں اب سوال یہ ہے کہ اس شئے کو فتنہ کس چیز نے بنایا یہ بات سمجھ لیجئے جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق ہے تقنیقی ترقی کا تعلق ہے یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہیں یہ تو وہ علم آدم اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی یہ ایکس فولیشن ہے اس کا ظہور ہے جیسے کہ عام کی گٹلی میں عام کا درخت ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے پہلے وہ دو پتے نکلتے ہیں پھر وہ بڑھتا ہے معاملہ کئی سال میں جا کر وہ درخت جوان ہوگا وہ پھل دے گا اسی طریقے سے یوں سمجھ یہ کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا یعنی وہ صلاحیتیں وضیعت کر دی گئی وہ فیکلٹیز سمہ اور بصر اور فعاد دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو آپ نے چیز دیکھی ایک سنی نتیجہ نکالا اس کو نوٹ کیا آگے بڑھے پھر کوئی چیز دیکھی پھر کوئی سنی اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میمری میں اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا کوئی اور نتیجہ نکالا ہے اور آگے بڑھے تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ قدم با قدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا میرے الفاظ پر توجہ کیجئے اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقابی ہوتا رہا ہے اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت اللہ کی محبت آخرت کا ایمان منظور انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے دنیا نہیں ہے اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت نوجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سمب اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے اپالنگ گیپ ہے بڑا مہیم خلا ہے بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی گئی ان دونوں کے درمیان جو مہیم خلا پیدا ہوا ہے اس نے اسے فتنہ بنا دیا ہے اور عظیم ترین فتنہ بنا دیا ہے ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہتی بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات اس کے اعصاف اس کی علامات اس کے بداہر جو ابھی حدیث کے دریئے سے ہمیں معلوم ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا وہ سب در حقیقت تعبیر ہیں اس دور کا جو محاورہ ہے اس دور کی جو زبان ہے اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی تھی اس دور کے ای ڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شہدر حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلیج ہائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت اور دوسرے طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ان دونوں کے درمیان اتنا بود اور فقل پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی اس کا سبب کیا ہے آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے دیکھئے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین اور جیسا کہ میں نے ارز کیا اس سورہ کحف کے پیلے رکوں میں تذکرہ ہونے کا ہو رہا ہے وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدَا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِعَبَائِهِمْ قَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَائِمِ يَقُولُونَ اَلَّا قَذِبَا فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ هِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادِ الْحَدِيثِ اَسَفَا ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے جو پہلی آیات ہیں ان کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی جو بلکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور محیب جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی اور بشارت دیتی ہے مومنین کو جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت امدہ عجر ہے ماں کسی نہ فی ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا اب دوھرا کر بات آئی اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم وَلَا لِعَبَائِهِمْ نہ ان کے آبا وَجْدَاد کے پاس کوئی علم تھا کوئی عقلی تلیل نہیں کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں وَلَا لِعَبَائِهِمْ قَبُرَتْ قَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ عَفَائِهِمْ بہت بڑی بات ہے جو نکل رہی ان کے موہوں سے اِن يَقُولُونَ اِلَّا قَذِبَا نہیں بول رہے یہ نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ فَلَعَلْ لَكَ بَعْخِ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے ان کے آثار پر یہ آثار کے لفت کو میں ابھی جو کتور رکھ رہا ہوں بعد میں اس کی مزاد کروں گا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَادَ الْحَدِيثِ اَسَفَا اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر یہ حدیث قرآن اس پر اگر یہ ایمان نہ لائے جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمتِ خدابندی میں داخل ہونا ہے ایبن اسرائیل تو یہ شہدرہ ہے رحمتِ خدابندی کا قرآنِ حکیم آؤ اور داخل ہو جاؤ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبع کیا جا رہا ہے اگر وہ اس حدیث پر یہ حدیث اللہ اللہ کی کتاب احسن الحدیث کتابا متشابہ اگر اس اللہ کی حدیث پر اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے تو جو ان کے آثار ہوں گے جو نتائج نکلیں گے ان پر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک کریں یہ ہے در حقیقت وہ آیات جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے اسے سمجھئے حضرتِ مسیح علیہ السلام کا دین تو بین ہی وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق دین توہید وہی ایمان البتہ شرائع کے اندر شریعتوں میں کوئی تفصیلی احکام میں فرق ہوا ہے شریعتِ موسوی اور شریعتِ محمدی میں علیہ صاحبِ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا فرق ہے دین ایک ہی ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وَمَا وَسَّيْنَا بِهِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى دین میں تو ہم نے وہی شئے تمہارے لئے یہ بھی معین کی ہے مسلمانوں جس کی کہ ہم نے نوح کو وسیعت کی تھی اور جس کی کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وسیعت کی دین ایک ہے اِنَّ دِینَا اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ تو دینِ مسیحی بھی وہی تھا بعی نہیں جو دینِ محمدی ہے اور دینِ موسوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاة والسلام البتہ حادثہ جو بنہائیت عظیم پیش آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پول ساؤل اس کا نام تھا پہلے جس نے کہ اپنی زندگی میں حضرتِ مسیح علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں شدید انہیں تکلیفیں پہنچائیں شدید ایزائیں پہنچائیں ان کی مخالفت پر کمر بستا رہا لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھا لیا گیا یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ صلی دیے دیے گئے اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ صلی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں صلی دی نہیں گئی بلکہ انہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا ان کی جگہ کوئی اور ہے انجیلِ برنباس نے یہ بات ملکل واضح کر دی کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جس نے کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا مخبری کی تھی وہی ہے جس کی شکل بنا دی گئی تھی حضرتِ مسیح علیہ السلام کے جیسی مانن اور وہ ایک چخص ہے کہ جو سوری چڑھا ہے بہرحال عیسائیت اس وقت جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے ان دونوں کی روح سے حضرتِ مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیا گیا اس کے بعد اس نے دینِ مسیحی میں نقب لگانے کے لیے جو دینِ مسیح اصل دینِ اسلام تھا اس کو کرپٹ کرنے کے لیے دسرپٹ کرنے کے لیے اس میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے ایک مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں آ رہا تھا سفر میں کہ مجھے حضرتِ مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اور تو اب فلان جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر اس کے بعد اس نے لبادہ اوڑا عیسائیت کا اور اس نے آکر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگائی اسی طریقے سے اس شخص نے دینِ مسیحی میں نقب لگائی فرق یہ ہے کہ دینِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ آخری دین تھا اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے لہذا ایک جزر کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی کل پر محیط نہیں ہوئی لیکن بدقسمتی سے دینِ مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے اصل دینِ مسیحی پر بھی جو کاربند لوگ تھے اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے وہ قائم کچھ عرصے تک رہے ہیں لیکن ہوتے ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جبکہ حضور کی بیست ہوئی ہے اصل دینِ مسیحی کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے شاز لوگ رہ گئے تھے اور ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار کر سکے بلکہ ہوتے ہوتے ان چھے سو سالوں کے اندر یہ ہوا کہ وہی پولزم جو ہے درحقیقت اس نے ہی مسیحیت کی شکل اختیار کرنی یہ پولزم جو ہے یہ ہے درحقیقت یوں سمجھئے کہ ادیانِ عالم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گمراہ کن مذہب جس کا رد عمل پیدا ہوا ہے یورپ میں جس نے کہ اس دجالی فتنے کی شکل اختیار کی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے زمن میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھو پول نے جو دینِ مسیحی میں یا دینِ اسلام میں جو صحیح دین ہے اللہ کا اس میں تین تبدیلیاں بنیادی کی سب سے پہلا تو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے اللَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا مسیح کو حضرتِ مسیح عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَى صَلَاةُ وَالسَّلَامُ انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا گیا اور اس میں بھی نوٹ کیجئے بیٹے کے لئے عربی زبان میں دو لفظ ہیں ابن اور ولد ابن کا لفظ دو معنیین ہے دو معنی ہیں اس کے ابن بیٹے کو بھی کہتے ہیں اور ابن کا کوئی معنی بھی تعلق بھی ہو سکتا ہے صرف بیٹا نہیں ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں راستے کا بیٹا یعنی چونکہ راستے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے راستہ چل رہا ہے وہ تو ابن سبیل ہے ابن الوقت وقت کا بیٹا وہ وقت کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جو ہر وقت حالات کے مطابق گرگٹ کی طرح اپنے رنگ بدلتا چلا جائے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی وہ ابن الوقت ہے تو ابن الوقت اسی طریقے سے جو میں نے دوسری مثال دی ہے ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ابن کے تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں لیکن ولد یہ بلکل مقصوص ہے اولاد کے معنی میں ولد یہ تو گویا کہ سلمی اولاد اور عیسائیت وہ ہے مذہب جس نے کہ بدترین شرک کی صورت اختیار کی ہے اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہیں کہ مسیح اللہ کا خدا کا سلمی بیٹا ہے تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی اور نسمت ہے جسے ابن سے تعبیر کیا گیا کوئی اور تعلق ہے جس کے لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا سلمی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا سلمی بیٹا ہے اور یوں سمجھی اب اس کا جو نتیجہ نکلا کہ بیٹا اگر کسی کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم جنس ہے ہم نو ہے اپنے باپ کا انسان کا بیٹا انسان ہوگا سید زادہ جو ہے سید کا بیٹا سید ہوگا مغل کا بیٹا مغل ہوگا گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا معلوم یہ ہوا کہ بین ہی جو کچھ باپ ہوتا ہے وہی بیٹا ہوتا ہے لہذا اس لفظ نے در حقیقت شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ بلکل اللہ کے برابر اللہ کا ہم نو گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک فضات ہے اور شرک فضات کی بدترین صورت یہ ہے کہ جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا سلوی بیٹا قرار دیا گیا اب کس کے نتیجے میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال سینٹ پال کہیں یا بارال میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن مجید کی بھی جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں ہم کوئی ان کے لئے توہین بالے الفاظ استعمال نہ کرے لہذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے لئے استعمال کیا جائے لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال سینٹ پال تو اس نے چونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم کر دیتا ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے بائبل کے ساتھ ملی ہوئی یہ اول ٹیسٹیمنٹ یہ نیو ٹیسٹیمنٹ یہ دونوں مل کر بائبل بنتی ہیں لہذا آپ گورک دھنڈا بنانا پڑا ہونے وہ تسلیس والا گورک دھنڈا تین میں ایک ایک میں تین توہید بھی ہے تسلیس بھی ہے تین میں ایک ایک میں تین اور یہ وہ شئے ہے کہ جس نے عقیدے کا تعلق عقل سے منقطع کر دیا اسے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں تین میں ایک ایک میں تین ایک گورک دھنڈا ہے نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ڈاغما در حقیقت اس کا عقل سے کوئی تعلق ہے ڈاغما بس عقیدہ ہے اور اس عقیدے ہی کے اوپر سارے دین کی بنیاد ہے باقی وہ عقل میں آئے نہ آئے عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ ہمارے ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے حقائق جو ہے کائنات کے وہ ایسے ہیں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں اس کے لیے ہم مجبور ہیں محتاج ہیں وہی کی ہدایت کے لیکن دو چیزوں میں فرق کیجئے ایک ہے عقل سے ماورا ہونا اور ایک ہے عقل کے خلاف ہونا ان دونوں چیزوں میں زبین و آسمات کا فرق ہے ایک وہ حقائق ہے کہ جو عقل از خود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے ایک وہ چیزیں ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی تو ایک ہے مخالف عقل ایک ہے ورائے عقل ان دونوں میں زبین و آسمات کا فرق ہے ہمارے دین میں تو عقل کو احفیل کیا گیا ہے لَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ لَا لَهُمْ يَعْقِلُونَ اُنِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ اب ظاہر بات ہے کہ عقل کو خاتو برحانا کم انکنتم صادقین لاؤ دلیل اپنی تو دلیل سے عقل سے اپیل کی گئی اور اس میں وہ رشتہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کی اللامہ اقبال کے اشار کے حوالے سے کہ عقل گو آستہ سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں منزل تک تو عقل نہیں پہنچائے گی لیکن راستہ تو دکھاتی ہے اور جب کہ وحی کی روشنی سامنے آتی ہے تو عقل اس کی تصدیق کرتی یہ ہے ہمارا موقف اور یہ ہے عقلی معقول موقف لیکن عیسائیت نے بلکہ کہنا چاہیے پولیزم نے مجھے یہاں پر لفظ عیسائیت اب استعمال کرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے اب اس کی نسبت نہیں رہی حضرت عیسیٰ سے اس کی نسبت جو ہے یہ مس نومر ہے یہ غلط نام ہے دی ہنڈرڈ کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس نے یہ بہت بڑی بات کہی اس نے کہا در حقیقت موجودہ جو عیسائیت ہے اسے پولیزم کہنا چاہیے یہ پولیزم ہے کرسیانیٹی نہیں اس لیے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم جب تک وہ دنیا میں تھے وہ یہ نہیں تھی کہ جو پول نے دی البتہ اس نے پول کو بہت بڑا شخص مانا اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ اس نے تاریخ کے ایک دھارے کا جو ہے وہ روح موڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو گویا کہ قلعہ کمہ کر کے ایک نیا دین اس طریقے سے پھیلایا ہے کہ آج بھی شاید دنیا میں کثیر ترین تعداد عیسائیت ہی کے نام لیواؤں کی ہے وہ اللہ عالم یا شاید گوتم بت کے ماننے والوں کی ہے بہرحال یہ کہ بہت بڑی تعداد میں آج حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف جو منصوب ہے غلط طور پر دین اس کے نام لیواؤں دنیا میں ہے اس اعتبار سے وہ یقیناً اس کا تو حق لگتا ہے کہ اس کا نام بھی اس کتاب میں آئے کہ جس نے تاریخ کے اوپر اثرات اپنے پیدا کیے اور حضرت مسیح علیہ السلام دم تک دنیا میں تھے عیسائیت کی حقیقت بنی اسرائیل یا یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھے ڈیٹیش نہیں ہوا تھا یہ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے لیکن یہ کہ پول نے اسے بالکل ایک مستقل بزاعت ایک جدہ گانہ دین کی شکل دے دی ہے تو یہ پولزم ہے اقل سے بالکل تعلق مرکتیں کر دیا عقیدہ ڈاغما ڈاغما جو ہے وہ خلاف اقل جو بات اقل میں آئے نہ آئے بس مان دیں تو پہلی تو یوں سمجھ یہ کہ نقب جو لگی ہے دین کے اندر وہ اس تسلیس کے حوالے سے اور تسلیس کا گورک دندہ خلاف اقل لہذا ڈاغما کی جو کا لفظ جو استعمال ہوا ہے کہ بس اس کو تو ہم مانیں گے چاہے وہ اقل کو لیے قابل قبول ہو چاہ نہ ہو دوسرا اس سے بھی زیادہ آپ دیکھئے یہ ایک سے ایک بڑھ کر ہیٹ رکھی جا رہی ہے خشتے اول چونے حد میں مار کج تاثر یا امیر عبدیوار کج دوسرا کفارے کا عقیدہ جو مبنی ہے سلیب کے عقیدے پر مسیح نے انتہائی زلت کی موت یعنی سلیب کی موت جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ انتہائی زلت کی موت ہے یہ زلت کی موت کا پیالہ اس لیے پیا تاکہ اس کے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے مسیح کفارہ ادا کر چکا ہے اب جو شخص بھی مسیح کو مان لے گا اس کی گویا کہ نجات ہو گئی اس کا عمل سے کوئی تعلق عمل ہو نہ ہو بد کردار ہو اچھا کردار والا ہو نیک ہو بھلا ہو جیسا بھی ہو برا ہو بدماش ہو لچہ ہو لفنگا ہو مسیح کو مان لے صرف ماننے پر اس لیے کہ مسیح تو اس کی طرف سے کفارہ پیش کر چکا ہے سارے گناہوں کا کفارہ جو ہے مسیح نے انتہائی ظلت آمیز موت جو ہے قبول کر کے گویا کہ اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دے دیا یہ دوسرا عقیدہ اس کا نتیجہ کیا نکلا تسلیس نے عقل سے تعلق توڑ دیا تھا مذہب کا اس نے عمل سے تعلق توڑ دیا داغما ہی داغما ہے نہ عقل سے کوئی تعلق نہ عمل سے کوئی تعلق کوئی تعلق نہیں رہا دین کی جڑے جو ہیں دونوں اعتبار سے دین تو نامین دو چیزوں کا دونوں کی گویا کہ جڑے منہدیم ہو گئیں بنیاد منہدیم ہو گئیں جڑے کاٹ دی گئیں کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل کے ساتھ ہے تیسری بات آئی ہے اس نے کہا شریعت منسوخ یہ عجیب ہے دیکھئے جسے آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں ابھی تک بائبل کے اندر سینٹ میتھیو کے جو جو روایت ہے مطیق انجیل سے کہا جاتا ہے گوسپل آف دی لارڈ اس میں جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے ایک وعظ ہونے کے اعتبار سے واقعیتاً میں اس کی عظمت کا بڑا قائل ہوں عظیم ترین وعظ ہے دنیا کا اس کے شروع میں یہ الفاظ موجود ہیں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کر دیا وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاغو رہے گی عائد رہے گی لیکن پال نے تیسرا نقب لگایا شریعت ساکت کر دی اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بھی سمجھ لیجئے حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بری اسرائیل کے لیے آیا ہوں میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں انجیل میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں حضرت مسیح نے اپنے حواریین کو جب بھیجا ہے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو میری طرف سے اس کی ہدایتوں نے ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ تمہیں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ کرنی ہے باہر نہیں میں صرف اسرائیلیوں کی طرف نطول بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ الفاظ بھی موجود ہیں اگرچہ اس وقت کے انجیل میں جو الفاظ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے وہاں کوئی نہ کوئی تحریف ہوئی ہے لفظی اس لیے کہ وہاں تشبیح یہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے بچے کے حصے کی روٹی جو ہے کتے کے آگے نہیں ڈالتا گویا کہ جنٹائلز جو ہیں غیر بنی اسرائیلی انہیں اس جملے کی روح سے انہیں کتوں سے تشبیح دی جا رہی ہے کہ میرے پاس میرے بچوں کے حصے کی روٹی ہے میرے بچے ہیں اسرائیلی میری روٹی جو ہے یہ جو میرے پاس ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے ہے کوئی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کو نہیں کھلاتا یہ جملہ تو میں سمجھتا ہوں حضرت مسیح کا نہیں ہو سکتا لیکن یہ یہ ہدایت کہ تمہیں تبلیغ صرف اسرائیلیوں میں کرنی ہے یہ قرآن مجید کی روح سے ثابت ہے اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ رسولاً الہ بنی اسرائیل حضرت مسیح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف اس لیے کہ وہ یوں سمجھئے کہ جسے ہمارے ہاں عام اسطلاحات میں علماء کہا کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت وہ تاج و تخت ختم نبوت تو ابھی منتظر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کہ وہی آئیں گے تو انہی کی بیرست ہوگی پوری نور انسانی کی طرف آپ سے پہلے کسی رسول کی بیرست پوری نور انسانی کی طرف نہیں ہوئی بشمول حضرت مسیح علیہ السلام ہر جو ہے رسول جو آیا ہے آپ سے پہلے اپنی اپنی قوموں کی طرف آیا ہے لیکن اس پول نے کیا کیا پہلے تو یہ حصول توڑا ہو ہم اس دین مسیح کی یا جو پولزم ہے اس کی اب تبلیغ کریں گے غیر اسرائیلیوں میں بھی وہاں انہیں دکت پیش آئی شریعت موسوی بڑی بھاری شریعت تھے اب وہ بھاری شریعت جو ہے اس کو قبول کرنا تو لوگوں کے لئے آسان نہیں انہوں نے یہ کیا کہ یہ شریعت تم پر ساکت شریعت کا موج تم پر نہیں برڈن آف لاؤ یہ تمہاری لئے نہیں ہے اور میں یہاں مثال دے دینا چاہتا ہوں میں نے ہی تاریخ میں اپنے آپ کو دھورایا ہے عبداللہ ابن سبا نے جو فتنہ شروع کیا تھا ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں جو اس کے اثرات پر پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ شکل وہ اسماعیلیت والی ہے کہ اسماعیلیت نے بھی بے نے ہی یہی شکل اختیار کی ہے ہندوستان میں آکا جب اسماعیلی دائیوں نے جب تبلیغ کی ہے تو شریعت ساکت کر دی آج آپ کو جو اسماعیلی ملیں گے ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں ہے کوئی نماز ہے مسجد ان کی ہوتی نہیں جماعت کھانا ہوتا ہے وہ کلب گھر ہے آتے ہیں جماعت ہوتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی باتیں چیتے کرتے ہیں ان کے اوپر شریعت ہے ہی نہیں نہ روضہ ہے نہ نماز ہے اور میں نے ہی وہی جو اختیارات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو پوپ کے ہیں وہی ان کے امام حاضر کے اختیارات ہیں بہرحال تیسری نقب جو میں نے اردھ کیا آپ سے وہ یہ تھی کہ شریعت منسوخ اس کا نتیجہ کیا نکلا اب دیکھئے ذرا غور کیجئے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا وہ خلا کول پر کرے گا شریعت کے بارے میں سارے اختیارات اب پوپ کو حاصل دیں وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دیں جس چیز کو چاہے حرام کر دیں جس چیز کو چاہے قرار دے دے کہ یہ ممنوع ہے جس چیز کی چاہے اجازت دے دیں اس لیے کہ اب شریعت تو نہیں خلا ہے اس میں سوالات تو پیدا ہوگی یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے کون کرے گا تو جب شریعت ختم ہوئی تو سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آگیا ہے یہ میں بعد میں ذرا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اختیارات پھر مذہبی طرقے کے ہاتھ میں آئے ہیں جس کے نتیجے میں تاریخ انسانی میں ورسٹ فارم آف تھیوکریسی پیدا ہوئی تھیوکریسی کسے کہتے ہیں جو آج کی اسطلاح میں گالی تھیوکریسی قائد آدم کے جملے آپ نے کہی پڑھے ہوگے اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں مذہبی طرقے کی حکومت نہیں اسلام میں اور صد فیصد درست ہے تھیوکریسی کہتے ہیں ایک مذہبی طرقے کی مذہبی طرقے کی حکومت اس کے ہاتھ میں اختیارات آ جائے اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیا حضرت عدی بن حاتم غزی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے یہ حاتم تائی جو مشہور ہے سخابت میں ان کے بیٹے ہیں قبیلہ تیسے ان کا تعلق ہے حاتم تائی تو تیسے ہیں ان کے بیٹے عدی ہیں یہ عیسائی تھے یہ جب ایمان لائے اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں ایک اشکال ہوا کہ قرآن مجید میں تو ہم پر الزام لگایا گیا ہے کہ اتخذو احبارہم و رحبانہم عربابہ من دون اللہ تو عرض کیا انہوں نے درتے درتے عرض کیا ہوگا حضور کی خدمت میں کہ حضور یہ بات تو کچھ درست نہیں معلوم ہوتی ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور رحبان کو خدا نہیں سمجھا وہ اس مغالتے میں تھے کہ جب تک سجدہ نہ کیا جائے چاہے خدا نہیں مانا گیا حضور نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تم حلال مان لیتے ہو جس چیز کو وہ حرام کہتے ہیں حرام مان لیتے ہو یہ ہاں یہ تو ہے یہی تو فرمایا اور بابا من دون اللہ ہے تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں یا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کے پاس ہے جس کو وہی آتی ہے اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے اجتہاد کر سکتا ہے لیکن اجتہاد کے لیے دلیل دے نہیں ہوگی نص سے کتاب اللہ سے کوئی دلیل لاؤ صلیت رسول اللہ سے کوئی دلیل لاؤ استمبات کرو عقل سے بات کرو لیکن یہ ہے کہ تحلیل و تحریم یہ خدای اختیار ہے اللہ کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے زیادہ سے زیادہ یہ اللہ کے رسولوں کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے کسی اور کے لیے یہ مان لیا گیا تب ہی تو ان کو خدا بنا لیا گیا اسی معنی میں آج کی جمہوریت جو ہے وہ بدترین شرک ہے کہ یہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ سوورنٹی جو ہے وہ عوام کی ہے سوورنٹی آو دی پیپل کیا معنی ہے کہ عوام کے نمائندے جو چاہیں قانون بنا دیں جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرائیں جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرائیں ان کے پاس حلت و حرمت حرمت کے جو پورے اختیارات ہیں ان کے پاس آگئے یہی تو خدای مقام ہے خدا کا مقام دے دیا گیا اس سے بڑا شرک کیا ہوگا در حقیقت حاکمیت غیر اللہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے تو وہاں یہ حق جو ہے دے دیا گیا علماء کے ایک طبقے کو پوپ کو تو گویا کہ تاریخ انسانی کی بدترین تھیوکریسی بدترین مذہبی استبدادی حکومت تائم ہوئی ہے یورپ میں اس کے حوالے سے میں کچھ تاریخی حوالے بھی اب آپ کے سامنے رکھتوں دیکھئے جب تا پول نے یہ کام شروع کیا ہے تو تقریباً تین صدیوں تک تو یہ صرف ایک مذہبی تبلیغ کا کام ہوا ہے انہوں نے کوششیں کی بہنتیں کی پیغام پہنچایا اور جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں اس وقت تک گڑمٹ تھے پول کے ماننے والے بھی تھے اور حضرت مسیح کے جو اصل صحابہ تھے جو ان کے حوالیین تھے ان کے ماننے والے بھی تھے لہذا کشمکش ان کے اندر بھی چل رہی تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کے اصل حوالیین وہ تو اول تو یہ کہ اپنی گفتگو رکھ رہے تھے محدود بنی اسرائیل تک نمبر دو یہ کہ انہوں نے تو شریعت کو ساکت نہیں مانا جنگل کی آگ کی طرح جو مسیحیت تھیلی ہے وہ پولیزم والی مسیحیت ہے اس لیے کہ اس میں تو کوئی شریعت کا کوئی بوجھ نہیں کوئی حلال نہیں کوئی حرام نہیں کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں لہذا یہ تیزی کے ساتھ تھیلی اور تین سو برس تک تو ایک کشمکش جو ہے جاری رہی انہوں نے تبلیغیں کی مسائب جھیلے کشمکش اندر بھی چلی باہر بھی چلی لیکن اس کے بعد تیسر روم کانسٹنٹائن کسٹنٹین جسے کہتے ہیں جس کا یہ کسٹنٹنیاں ہیں کانسٹنٹائن اس نے یہ محسوس کیا بالکل اکبر کی طرح جیسے اکبر نے محسوس کیا تھا کہ میری مملکت کے اندر یہ مذہبی تصادم جو ہے یہ سب سے بڑی یوں سمجھئے کہ انسٹیبلیٹی کا سبب ہے لہذا ان تمام مذہبوں کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے ایک اوٹ پیس کر ایک بناو وہ جو دین اکبری یا دین الہی جو اس نے کیا تھا اس سیاسی مسئلات کی وجہ سے کہ یہ ہندو مسلم تصادم اور دوسرے مذہب کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہندوستان کو ایک سیاسی وحدت اور ایک اپنی سیاسی عظمت کی طرف پیش تجمی کرنے کا جو راستہ ہے اختیار کرنے سے روکتا ہے لہذا یہ کام کیا جائے یہی کسٹنٹن نے کیا اس نے جب دیکھا بڑی کشمکش چل رہی ہے اختیار کرنا جائے مشکل تھا پالیزم والی اور اس کے بعد یہ اب سٹیٹ کی جو مشنری تھی جو طاقت تھا جو دباؤ تھا اس کے حوالے سے اب یہ مسیحیت جو ہے پورے رومن امپائر کے اندر اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو کہنا چاہیے اس کا ایک نظام قائم ہوا اور جو مذہبی طبقہ تھا اس کا استدار مستحقم ہو اس کے باوجود دو سو برس اور گدرے یونان چونکہ بہت بڑا مرکز تھا علم کا فلسفہ کا سائنس کا حکمت کا آپ کو معلوم ہے یہ تمام ارشتو ہو افلاتون ہو یہ سب یونان کے ہیں ارشمدس ہو یہ تمام کے تمام جو بھی ہے تو سائنس اور فلسفہ دونوں اس کا گہوارہ یونان تھا یونانی حکمہ اعتراض کرتے تھے لہذا سن پانچ سو انتیس اس کو نوٹ کر لی جائے جسٹینین ایک قیسر تھا اب قسطنطین کے دو سو برس بعد اس نے اپنی پوری مملکت میں فلسفہ اور سائنس کی تعلیم حرام قرار دے کوئی نہ فلسفہ پڑھ سکے گا جو فلسفہ پڑھے گا اس کو مرتض قرار دے دیا جائے گا اور زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا ان کیوزیشن کورٹس قائم ہوئی وہ صرف مذہبی عدالتیں اس لیے قائم ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ فلسفہ پڑھتا ہے یا یہ سائنس پڑھتا ہے اس لیے کہ فلسفہ اور سائنس دونوں جڑ کاٹتے ہیں اس ڈاغما کی وہ ڈاغما جو پولیزم والا ڈاغما ہے اس کی جڑ کھوزنے والی ہیں دونوں چیزیں اور چونکہ وہ دونوں عقل کو اپیل کرتی ہیں یہ ڈاغما عقل کے متزاد ہے لہذا مذہب کا تحفظ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اب ان دونوں کو بلکل ممنوع قرار دے دیا جائے یوں سمجھئے کہ تقریباً ایک ہزار برس تک یورپ میں چونکہ سب سے بڑی امبار یہی تھی یہ ہے در حقیقت سب سے پہلا کام جو جسٹینین نے کیا پانچ سو انتیس میں اس کے بعد آگے چل کر پوپ کا جو اقتدار ہے وہ اتنا زبردست بنا ہے پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا جس چیز کو چاہے وہ قانون کا درجہ دے دے اس لیے کہ شریعت تو ہے نہیں خلا پوپ کون کرے گا پوپ کو کرے گا پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا وہ جس کے گناہ چاہے معاف کر دے اب دیکھیں اگرچہ ویسے تو گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے کہ جس نے مسیح کو مان لیا گناہ تو معاف ہو گئے اگلے پچھلے سب لیکن یہ کہ پھر بھی ایک خلش رہ جاتی ہے انسان کے دل میں چونکہ ایک اخلاقی حص انسان کے در اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے جب کوئی شست کرتا ہے کوئی بدکاری کرتا ہے کوئی چوری کرتا ہے ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ جو ایک کانشنس ہے وہ جو پرک کرتا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اگر پوپ یا کارڈینل یا اس کے کسی نمائندے کے سامنے جا کر اعتراف گناہ کر لو اور کچھ اس کی مٹھی گرم کرو کچھ حدیعہ پیش کرو تو توبہ نامہ معافی نامہ تمہیں دے دیا جائے گا اور وہ جو چیز ہے وہ تمہارے لیے سند ہے کہ کوئی تم سے بات پرس تمہارے گناہ کی نہیں ہوتے گئے پھر ان کی قیمتیں تھی ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے حدیعہ مقرر کیے گئے تھے تیسری چیز بائبل کا اول تو یہ کہ مفہوم جو ہے وہ کوئی سند نہیں ہے اس لیے کہ بائبل ہانٹ کر رہی تھی نا اول ٹیسٹرمنٹ بھی ہے یہ حضرت مسیح کی یہ چار انجیلے بھی ہیں یہ تعلیم کچھ اور ہے لہذا بائبل جو ہے وہ سند نہیں ہے سند پوپ کا جو ہے فرمان وہ سند ہے بائبل کی شرح کرنے کی بائبل کی طرف سے کوئی دلیل لانے کی کسی کو کوئی حق حاصل نہیں یہ جبر تھا یہ تشندت تھا یورپ میں یہ وہ دور تھا جبکہ اسلام پھیل رہا تھا میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا نوٹ کرایا آپ کو پانچ سا انتیس میں جسٹینین کا یہ فرمان دی پانچ سو اکتر میں حضور کی ولادت ہو رہی وہی صدی ہے اور چھ سو تیس کے آس پاس بلکہ چھ سو انتیس کے آس پاس سلطنت رومہ کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا تو یہ تاریخی انکوریلیشن جو ہے ذہن میں رکھی ہے جس وقت مسلمان آئے اور دو تین سو برس جو ان کے عروج کے ہیں اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً چھ سدیاں ہو چکی تھی کہ یورپ بالکل جس کو کہا جاتا ہے ڈارک ایجز انتہائی تاریخی مذہبی جبر اور استبداد اس کے سوا کچھ نہیں اور ملاوں کی حکمت جسے آپ کہیں گے جسے آج کل کے اسطلاع میں کہا جائے گا وہ جس کو چاہے جو چاہے صدا دے دے پوپ کو اختیار حاصل ہے کسی کے بارے میں ذرا جیسے بعض اوقات خبریں ہی سچی ہیں یا جھوٹی لیکن میں مثال دے رہا ہوں جیسے خبریں آتی رہی ہیں ایران کے بارے میں کہ کہیں اگر معلوم ہو گئے آئے تو پاسداران انقلاب پہنچے اور سمری ٹرائل اور فوراً ختم کی آدمی کو اس قسم سے انکیزیشن ریپورٹس جو ہیں وہیوں کورٹس وہاں قائم ہوئی اور یوں سمجھئے کہ لاکھوں افراد تحتیق کیے گئے زندہ جلائے گئے لیکن اس کے بعد جب عالم اسلام میں وہ روشنی پھیلی اور خاص طور پر بنو عباس کے زمانے میں اب بھاگ بھاگ کر وہاں جو بھی تھے فلسفے کے اور سائنس کے کوئی دلچسپی رکھنے والے وہ بھاگ کر عالم اسلام میں آگئے یہاں اب وہ کتابیں جو ہیں ان کے ترجمے ہوئے خاص طور پر مامون اور حارون الرشید کے زمانے کے اندر یہ علم جو ہے ہندوستان سے بھی لیا یونان سے بھی لیا مسلمانوں نے اور اس کے بعد یہ غرناطہ اور قرطبہ کی انیورسٹیوں کے ذریعے سے اس علم نے پینٹریٹ کیا ہے دوبارہ یورپ میں دیکھئے سرکل کیسے بنائے یونان کا علم آیا ہے پہلے عالم اسلام میں میڈل ایسٹ میں اور پھر ادھر سے ہو کر چکر کھا کر اور سپین کی انیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ پہ اٹروڈیوٹس ہوا ہے اس وقت پھر اصلاح مذہب کی تحریک شروع ہوئی اور ساتھ ہی تحریک احیاء العلوم رینائسنس اس کے نتیجے میں وہاں بیداری پیدا ہوئی لیکن یہ بیداری اب آپ نوٹ کر لیجے ایک تو پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا اور کئی سو برس تک تصادم رہا کیتھولکس کے اندر اور پروٹیسٹنٹس میں پورے اسلام کی تاریخ میں کبھی اتنے خونی فسادات نہیں ہوئے ہیں کبھی بھی شیعہ سنی فساد بھی کبھی اتنا نہیں ہوا جتنا کہ کئی سو برس تک رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے مابین یورپ میں ہوتا رہا ہے بلکہ اس میں تو ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ لگ بگ دس لاکھ افراد جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں یہ آپس کا تصادم جو تھا پروٹیسٹنٹ مذہب جو پیدا ہوا اسلاح مذہب کی تحریک کے ذریعے سے اور وہ رومن کیتھولک پاپائیت والا نظام ان کے درمیان جو تصادم ہوا دس لاکھ کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ آدمی مارے گئے بلکہ فرانس کا ایک شہر ہے وہاں تو انیس دن تک مسلسل قتل عام کیا گیا ہے پروٹیسٹنٹ کا اور وہاں حاملہ عورتوں کے جو ہے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کر ان کو بھی جو ہے ختم کیا گیا ہے یہ سارا ظلم جو ہے وہاں ہوا ہے تصادم ہوا ہے اس کے نتیجے میں آپ خود سوچئے کہ کس قدر نفرت پیدا ہوئی عوام کے اندر مذہب سے اس کے ساتھ ہی اب وہ علم شروع ہوا سائنس شروع ہوئی لہذا علم اور سائنس دونوں کی جڑ میں مذہب سے شدید نفرت پیدا ہو یہ ہے وہ سبب کے جس نے یہاں سے راستے علیدہ کر دیئے اور مذہب کیونکہ جبر کرتا ہے مذہب کیونکہ عقل کے اوپر بیڑیاں بٹھاتا ہے پہرے بٹھاتا ہے بیڑیاں ڈالتا ہے اور مذہب کیونکہ تشدد کرتا ہے لہذا مذہب کے خلاف ایک نفرت ایک رییکشن یہ ہے اس ساری سائنسی ارتقاء اور سائنٹیفک اور ٹیکنولوجیکل جو ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے اس کی جڑ میں مذہب سے نفرت جو ہے اس کے بیج بودیے گئے اور یہ دو دھائی سو تین سو سال میں اب یہ جو چناور ترخت بن کر آیا ہے کہ ایک طرف سائنس کی ترقی ٹیکنولوجی کی ترقی آسمان کو چھو رہی ہے آج انسان چاند کے اوپر تو انسان کی قدم جو ہے پہنچ چکے ہیں اور آپ کا ایک راکٹ جو ہے وہ پورے تمام سیارے جو ہیں ہمارے سولر سسٹم جو ہیں ان سب کا چکر لگا کر اور وہ اس سے باہر چلا گیا ہے خلا کے اندر کہاں گیا کچھ پتا نہیں لیکن یہ کہ تقریباً یوں سمجھ یہ کہ سن ستتر کا چلا ہوا وہ اور بارہ برس تک اس نے سفر تیہ کیا ہے کم سے کم سولر سسٹم کا جو ہے اس نے پورا جو ہے احطہ کیا اور جو میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی ان کے حوالے سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ یہ سائنٹیفک ساری کی ساری سائنٹیفک ڈیولپمنٹ یہ ٹیکنولوجیکل ڈیولپمنٹ لیکن چونکہ اس کے ساتھ مذہب کا انکار ہے خدا پر ایمان نہیں ہے آخرت کا یقین نہیں ہے روح کا گویا کے انکار روحانیت تو بہت دور کی بات ہے روح کا بھی انکار نتیجہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے ماہ بین وہ گیپ جسے میں نے کہا تھا پالنگ گیپ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو پیدا ہو چکا ہے اب میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں بخاری شریف میں جو روایت ہے حضور نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا کفر الفاظ یہ ہے انہو مکتوب بین عینیہ کافارا انہدا انہدا یقراہو کل مومن ان کاتبین اور غیرے کاتبین وہ اس طرح نمائع لکھا ہوا ہوگا کہ ہر شخص اسے پڑھ لے گا چاہے وہ لکھنے والا ہو چاہے نہ ہو لکھا پڑا ہو چاہے نہ ہو یعنی اس تہذیب کے پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہے مذہب سے دشمنی مذہب سے بود مذہب سے دوری مذہب کی ہر چیز کی نفی آج جو ایک ورن سیولیزیشن ہے ایک عالمی تہذیب ہے جس کا کے غلبہ ہے ہمارے اس پورے گلوب پر اس میں تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزوں کی اہمیت ہے خدا کی اہمیت نہیں ہے ہوگا ہم انکار بھی نہیں کرتے لیکن ہم جانتے بھی نہیں کہ ہے کہ نہیں ہاں اہمیت کائنات کی اور کرو کائنات کے قوانین کو سمجھو ایکسپلائٹ کرو قوت جو ہے نیچر کی قوت اس کو مسخر کرو اس کو استعمال کرو ہوگا خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس بحث کو اصل اہمیت جو ہے وہ کائنات کی اسی طرح اصل اہمیت اس جسم کی ہے بات دیکھئے روح ہوگی کوئش ہے ہمیں نہیں پتا نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں نہ چک سکتے ہیں ہوگی لیکن یہ کہ اصل جو ہے اہمیت وہ مابدے کی ہے اور جسم کی اس کی فکر کرو اسی طریقے سے حیات دنیا بھی اصل سے حیات دنیا بھی اس کو بناو سوارو بہتر سے بہتر زندگی گزارو بیل فیر سٹیٹ ہو بہت ہی اندہ ماحول ہو اور ہر چیز کو لیکن حیات سے ہوگی اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے ہے یا نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے تین چیزوں کے مقابلے میں مقابلے میں مقابل کی تین چیزوں کو بلکل غیر اہم اس کی طرف کو توجہ ہی توجہ کا ارتکاس کائنات پر ہے ذات باری تعالیٰ پر نہیں ذات و صفات باری تعالیٰ ایک صرف علمی موضوع ہے اصل توجہ کی شئے کائنات پر روح ہوگی کوئی شئے اصل شئے جسم ہے اور مادہ ہے حیات اخربی ہمیں نہیں پتا کسی نے واپس آخر خبر نہیں دی مرنے کے بعد لہذا ہم نہیں کہہ سکتے ہے کہ نہیں ہے البتہ یہ کہ حیات دنیا بھی تو ہے اس کو بسبوطی کے ساتھ تھامو اس کو بہتر بناو سوجہ کا اصل ارتکاد حیات دنیا بھی پر یہ ہے وہ گلوبل سیولیزیشن جو در حقیقت یورپ سے ابری اور یورپ سے ابری ہے اس کی بنیاد میں مذہب کی دشمنی موجود تھی جو رد عمل تھا در حقیقت اس پاپائیت کے نظام کا جو پولزم کے ذریعے سے دنیا میں قائم ہوا یہ وجہ ہے اور آج انسان بولنات جنگ جو ہے وہ اس کے سر پر ایک خطرے کے طور پر مسلط ہے دو جنگیں اس ایک صدی میں ایسی ہو چکی ہیں جنہیں آپ نے ورل وار وان ایڈ ورل وار ٹو اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت دنیا میں پہلے کبھی نہیں اس لیے کہ پہلے فوجوں کی جنگیں ہوتی تھی آبادیوں پر جا کر کہیں کوئی قتل عام ہو گیا ہو گیا ورنائے کے قبضہ لیا پہلے وہ کسی اور کی رئیت تھے اب کسی اور کی رئیت ہو گئے آیا بابر آیا اس نے پانی پت کے میدان کے اندر ابراہیم لوگی کوئی شکست نہیں دلی میں آ کر اس نے کسی کا خون نہیں بایا بس وہ آ کے تک پر قابل ہو گئے کہیں کہیں ہوئے ہیں فتن یا پھر عذاب الہی آتے رہے ہیں کہ رسولوں کے انکار کی صدا کے طور پر قومِ نصیح منصیح کی گئی ہے لیکن جنگیں جو دنیا میں ہوتی تھی وہ جنگوں کا معاملہ جو ہے وہ اس نوعیت کا ہوتا تھا وہ فودوں کے درمیان تک راہ ہوتا تھا میدان جنگ میں کسی نے بہت غصہ نکال لیا لیکن اس صدی میں اب جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے تو ملک کے ملک تحصیل ہوئے آبادیاں ختم ہوئی ہیں اور جو تیسری جنگ ہوگی یہ جان لیجے آخر انسان کب تک اسے ٹالے گا رشیہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا ہے پسپائی اختیار کر لی اس سے بہت بڑی ہماقت ہے وہ در حقیقت اب ڈپلو میسی کی راہ سے سپری میسی چاہتا ہے لہذا تصادم تو ہو کر رہنا مولانا مناظر حسن کی علانی رحمت اللہ علیہ کے خیالات جو ہیں وہ مجھے اس سورہ قحف کے ابتدائی آیات کے زمن میں مجھے ان سے اتفاق ہے اور بہت سے چیزیں ان سے ماخوز اسی طریقے سے جو حدیث اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے سامنے اس کا مطل نہیں ہے مولانا حامد میاں رحمت اللہ علیہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو میں نے جمع کیے ہیں حالات و واقعات تیامت سے پہلے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں جن کی پیشنگوئی آ حدیث میں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی خوفناک جنگ اتنی بڑی خوفناک جنگ اور ان کے الفاظ یہ ہے کہ اس میں دونوں فریق جو ہوں گے ان میں بڑی تعداد عیسائیوں کی ہوگی ادھر بھی ادھر بھی ایک طرف البتہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے یہودی بھی ہوں گے اور دوسری طرف خالص عیسائی طاقت ہوگی اور ان کے درمیان اتنی خوفناک جنگ ہوگی الفاظ ان کے یہ ہیں اس حدیث کے جو انہوں نے مجھے بتائے کہ ایک پرندہ سیکھڑوں میل تک پرواز کرے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر آپ تصور کیجئے اگر ایٹامیک وار ہو جاتی تو یہی ہوگا تیس نیس ہو جائے گا ہتم ہو کر رہ جائے گا اور یہ چیز جو ہے یہ بہرحال یہ جتنا کچھ پائل اپ کی آگیا ہے یہ دسٹرکٹیف فورس سائنس کی یوں سمجھئے کہ میراج اب یہی ہے اب تو سٹار وارس کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کس طرف زمین پر نہیں باہر بھی یہ جنگیں ہمیں لڑنی پڑے گی لیکن یہ کہ اس کا کیا حال ہوگا امریکہ میں ایک پچھر تیار کی گئی تھی دی آفٹر غالبا اس کا نام نہیں اس میں ایک نقصہ دکھایا گیا اس قدر ہالناک کہ یہ سو سو اور مونچی منزلہ عمارتیں جو ہیں یہ ایسے جیسے کہ کچھے گھروندے ہوتے ہیں ایسے وہ پگل کر رہ جائیں گے اور یوں سمجھئے کہ انسان جو ان کے اندر ہوں گے ایک ایک منزل کے اندر ایک ایک ایسی سو منزلہ عمارت کے اندر ہزاروں آدمی ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی ایسی کالونی ہو کوئی ان کی چیوٹیوں کی اور اس پوری کالونی کو آپ اپنے پاؤں سے بسل دیں ایسے انسانوں تھا اگر وہ جنگ ہو جاتی جس کا نقصہ کچھا گیا یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جو مولانا مناظر ایسنگیلانی فرما رہے ہیں ان آیات مبارکہ میں وَيُنظِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدًا تاکہ خبردار کر دے یہ قرآن ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا بدترین شرک کا جنہوں نے اتقاب کیا اور اسی ولدیت مسیح کے عقیدے سے وہ ساری کرپسن جو ہے دین خداوندی کی دین مسیح کی اصل جو دین تھا اس کی جو ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں آج نو انسانی وہاں کھڑی ہے اسی لئے آیت نمبر دو میں فرمایا وَيُنظِرَ الَّذِينَ بَاسَنْ شَدِينَ مِنْ لَّدُن تاکہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی جنگ سے ہمارے اکثر مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت بڑا عذاب کہہ کر جو ہے وہ گزر گئے لیکن واحد یہ لفظ ہے قرآن مجید کا یہ مقام میں جہاں لفظیں پاس آیا اور مولانا مناظر حسن کی علانی نے بحث کی باس تو جنگ کو کہتے قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لنگ آئے جنگ کو کہتے تو ایک بہت بڑی ہولناک جنگ جس کے لئے فرمایا مِن لَدُن ہو یہ تمہارے اپنے پیمانوں پر نہیں آئے گی یہ تمہارے حساب کتاب میں نہیں آسکتا جو ڈسٹرکشن ہوگی جیسے کہ آپ علمِ لَدُن ہی کہتے ہیں ایک علم وہ ہے جو جانِ بوجھے طریقے سے حاصل کیا جاتا ایک علمِ لَدُن ہی ہے جو خاص اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا فرما دے اس دنگ کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ تمہارے حساب کتاب میں آنے والی نہیں ہے اِن ذِرَ بَاسُن شَدِيدًا مِن لَدُن ہو وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرَ حَسَنًا مَا کِسِينَ فِي عَبَدَا البتہ اللہ تعالیٰ بچائے گا اپنے اہلِ ایمان بندوں کو جو نیک عمل پر بھی خائی اب میں وہ حدیثیں آپ کو سنا دوں میں نے پہلے بخاری کی حدیث آپ کو سنا دی کہ اس پورے فتنے کے معلوم ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے مابین قَافَارَا لِکْاوَاِ قُفْر گویا کہ یہ سمبل ہے یہ علم ہے یہ علامت ہے اس جدید موجودہ تحزیب کی قفر الہار مادہ پرستی خدا کا انکار آخرت کا انکار روح کے وجود کا انکار اس کے بعد فرمایا یہ ابو دعوت کی روایت ہے فَوَلَّا ہے تو خدا کی قسم وہ وقت جب آئے گا اِنَّ الرَّجُلَ لَيْعَاتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنُ ایک شخص حاضر ہوگا اس کے پاس دجال کے پاس اور وہ شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا کہ مومن ہے فَيَتَّبِعُهُ بِمَا يُبْعْسُ بِهِ شُبْحَات لیکن جو شبہات اس اتنے کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے اس کی وجہ سے وہ بھی اسی کی پیروی کریں گے آج آپ عالم اسلام کا لقشہ دیکھ لیے ذہنوں کے اندر جو شبہات ہیں ایمان کے بارے میں یقین کی کیسیت کتنوں کو حاصل ہے وہی ساری ہماری بھی ویلیوز ہیں وہی مادنی تحظیم جو ہے آج ہم بھی اسی کے پیروکار ہیں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں مومن لیکن ذرا تجزیہ کیجئے اسی کو میں نے اپنے اس کتاب میں اسلام کی نشت ثانیہ میں تفصیل سے بازے کیا کہ در حقیقت رگوں پہ میں سرائت کر گئی ہے یہ تہمی بظاہر جو ہے نظر آتا ہے جیسے روحِ ارضی پر زمین کے اوپر تو آپ کو کہیں اوچائی نظر آ جائے گی کہیں نیچائی نظر آ جائے گی کہیں پانی ہے کہیں خشکی ہے ذرا اوپر چلے جائیں تو ہوا ہے ہوا کا غلاف پورے کورے ارضی کو اپنے اندر لیے ہوئے یہی حال ہے ہر ملک میں آپ چلے جائیں نیچے کے لوگوں میں کچھ مذہب وذہب نظر آ جائے گا تھوڑا بہت ہندوستان میں بھی اگر کوئی مندروں میں جاتا آپ گھٹی آدمی جاتے ہیں جارے نیچ روک جاتے ہیں بڑا لوگ آدمی پول دی جاتے ہیں ہمارے ہاں بھی جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب شہروں میں کاروباری طبقہ ضرور ایسا ہے جو نماز روزے کے ساتھ اس کا ایک شوق ہے لیکن آپ جا کے دیکھ لیئے دیہات کے اندر کیا حال ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نیچے تو شاید کچھ نہ کچھ فرق ہے یہ مسلمان ملک ہے یہ ہندو ملک ہے یہ فلاں ملک ہے یہ بدبت کا ملک ہے لیکن اوپر چلے جائیں یعنی ہر ملک کے اوپر جو الیٹ ہے جو عالی تعلیم یافتہ جو آپ کی ملٹری اور سویل بیروکریسی ہے ٹاپ کی وہ تو ایک ہی رنگ میں رگے گئے ان کا لباس وہی ان کا رہن سہن وہی ان کا تمدل وہی نام کا فرق اگر نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کسی کے پتہ چلے گا وی پی سنگھ نام ہے تو پتہ چلے گا کہ ہندو ہے لیکن یہ کہ باقی اس کی وضاقتہ اس کا لباس اس کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ہاں یہ تو کچھ عوامی دور میں آکے کرتہ شلوار جو ہے وہ آئی ہے لیکن وہ بھی اندرون ملک ہوتی ہے باہر جا کر ہمارے اپنے ان لوگوں کے جو نباس ہوتے ہیں آپ کو دیکھئے کہاں فرق معلوم ہو جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون ہندو اور کون پارسی ہے اور کون عیسائی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اوپر ایک ہی گلوبل سیولیزیشن ہے جس کا دور دورہ ہے اور اس سیولیزیشن کے باتے پر لکھا ہوا ہے کافارہ اس میں وہ ایمان نہیں ہے اس میں الہاد ہے مادہ پرستی ہے کفر ہے اس میں آخری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں حضور نے فرمایا آخر و من یقنجو الیہ النساء اس فتنے کی طرف پیش قدمی کرنے والا آخری طبقہ ہوگا عورتوں کا وہ جب اس تہذیب کی طرف لپکیں گے یہ طبقہ جب آگے بڑھے گا یہ جو ہمارے اہمی جنوس نکلتے ہیں شریعت کا مزاق اڑانے والے جنوس اسلامی احکام کی نفی کرنے والے جنوس نکلتے ہیں اور ان کے جس طریقے سے ڈسپلے ہوتا ہے اخبارات کے اندر جتنا ان کے لئے عزاز ہے جتنی ان کے لئے یہاں پر تقریم ہے ہمارے باشرے کے اندر اس کو پیش نظر دکھیں آخر و من یخرجو الیہ النساء حتی ان الرجلہ لیرجو الیہ امہی و ابنتہی و اختہی و عمتہی فیوسکو ہار باطن یہاں تک کہ ایک بندہ مومن کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ دوڑے گا اور کوشش کرے گا اپنی ماں کو بیٹی کو بہن کو پھپی کو باندھ کر رکھے کہ وہ نکل نہ جائے یہ حال ہو جائے گا کسی شخص کا آج کتنے لوگ بے بس ہو چکے ہیں اب وہ باندھ کر رکھنے والے بھی گویا کہ ہتیار ڈال چکے ورنہ یہ کہ ایک دور تھا کہ کس نہ کچھ باندھ کر رکھنے والے تو چھے لیکن اب تو آدادی کی صورت آئی ہے تو وہ باندھ کر رکھنے والے جو ہے وہ ہار باندھ کر اب تو آپ دیکھیں گے اچھے بھلے نظر یہ آتا ہے داڑی رکھی ہوئی ہے خود جو ہے وہ مذہبی بزاج کے ہیں لیکن بالکل بے پردہ کو خاتون جو ہے این ان کے سوٹ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے یا ان کے کار کے اندر ان کی برابر کسی چیز کے پر بیٹھی ہوئی ہے بے پردگی یہ اباہیت ہمارے اغمارات کا جو حال ہے اس کو دیکھئے خدا کے لئے یہ رنگین صفات بند کرو لیکن مجال ہے جو کسی کے کان پر جو تک نہیں ہے لہذا حدیث کے الفاظ نوٹ کیجئے آخر من یخرجو الہی النساء اس فتنے کی طرف پیش تدمی کرنے میں آخری طبقہ جو ہوگا وہ خواتین کا ہوگا حتی ان الرجل لیرجو الہ امہی و ابنتہی و اختہی و عمتہی یہاں تک کہ آدمی دوڑے گا پکڑے گا اپنی ماں کو اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو اپنی پھپی کو اور اسے بان کے ہی کوشش کرے گا کہ کہیں وہ اس طریقے سے اس دجالی فتنے کے اندر جو ہے وہ اسی کی پیروی کے اندر گھر سے نہ نکلی گا یہ ہے وہ فتنہ جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری طریقہ آئی ہوئی اب نوٹ کیجئے اس فتنے کے لئے میں چند باتیں اور کہہ رہا ہوں لغوی بحث کیا ہے دجال کسے کہتے ہیں یہ بناہ لفظے دجل سے دجل اور فریب یہ ہماری زبان میں بھی مستعمد دجل اور فریب دھوکہ دینے والی شہ ملمہ حقیقت کچھ ہو اوپر کچھ اور پردہ ڈال دیا گیا یہ دجل ہے جندم نمائی جو فروشی دجل ہے فریبے اسی کے لئے دوسرا لفظ عربی زبان کا جو قرآن میں قصد سے آئے وہ غروب دھوکہ اصل میں یہ دنیا دھوکہ ہے جو حیات اخربی کے لئے ایک پردہ بن کر ہماری آنکھوں پر پڑ گیا ہے میں وہ آیات اب آپ کو جلدی سے سنا رہا ہوں فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الغرور سورہ عالِ عمران میں بھی آیت آئی سورہ حضید میں لوگوں سن لو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کو کچھ نہیں میں بعد میں ارز کر دوں گا کہ ایک دوسرا رخ بھی ہے دنیا کی زندگی کا لیکن اس وقت یہ آیات سن لیتے غرط کم الحیات الدنیا تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی نے یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 35 غرط ہم الحیات الدنیا انہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے یہ سورہ عنام میں آیت نمبر 70 بھی ہے آیت نمبر 130 بھی ہے تیسری مرتبہ سورہ آراف میں آیت نمبر 51 اور دو مرتبہ سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں آیا فَلَا يَغْرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ دیکھاؤ لوگو کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکہ بن کر ایک فریب کا پردہ ہمارے آنکھوں پر ڈالتی ہے کہ یہ ہمارا مطلوب مقصود اسی کے لیے بھاگ دوڑ اسی کو بنانا سوارنا وہ جو میں ارد کر چکا ہوں تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزوں کی انگی ہے حیات دنیا بھی جب مطلوب بن جائے حیات دنیا بھی جب انسان کی اصل محبوب بن جائے تو گویا کہ حیات اخربی اب نگاہوں سے اجل ہو گئی آنکھ اجل پہاڑ اجل یہی ہے اصل دجل یہی ہے اصل فریب آیات اور سنیے سورہ اعلیٰ لوگو تمہاری گمراہی کی اصل جڑ بنیاد کیا ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی کوئی نہیں تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم اس آجلہ سے جو موجود ہے سامنے ہے دقد ہے اس سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو تم نے تج دیا ہے چھوڑ دیا ہے یہ سورہ قیامہ اور اس سے اگلی سورت جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے سورت الدہر اس میں فرمایا گیا ان لوگوں کا اصل مرض یہ ہے یہ اس آجلہ کو پسند کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور پیچھے وہ جو بھاری دن آنے والا ہے اس کا خیال انہوں نے دل سے نکال دیا ہے یہ ہے در حقیقت اصل فساد اصل فتنہ اصل گمراہی سو خرابیوں کی جڑ ایک کرام اب اسی کا ایک نتیجہ نکلتا ہے یہ دنیا جتنی حسین بنتی چلی جائے گی اتنا ہی فتنہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا جائے یہاں جتنی آسائشیں ہوں گی اتنا ہی آپ پر غفلت کا پردہ تاری ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پوری سائنٹیفک جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کا حاصل کیا ہے یورپ میں جائیے واقعتاً دنیا بڑی حسین بن چکی ہے امریکہ میں جائیے واقعتاً بہت حسین دنیا ہے ابو زابی میں جائیے بڑی حسین نظر آئے گی دنیا جس طریقے کے آباد ہیں یہ دنیا کا حسن جتنا بڑھے گا اتنا ہی یہ آنکھوں پر اور بھاری پردہ ڈال دے گی آخرت سے آپ کو غافل کر دے گی یہی دجل ہے یہی فریب ہے یہی فتنہ دجالی ہے یہی وجہ ہے دیکھئے یہ جو آیات آج میں بیان کر رہا تھا اس میں آخر میں فرمایا ہم نے اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا بناو سنگھار بنا دیا ہے زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم جہاچے پرکے امتحان لیں کون ہے اچھے عمل کرنے والا یعنی روخے روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانا آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی امتحان میں ہمیں ڈالائے اس دنیا کی یہ زینت ہے ربائش ہے آرائش ہے چمک دمک ہے یہاں کی رونقیں ہیں ان کو دیکھ کر آدمی ہل جاتا ہے انہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے صحیح سے غلط سے جس طرح بھی ہو یہ رونقیں میں بھی زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں لے آؤں میں بھی اپنے ہاں وہ آسائشیں فرام کر لوں میں بھی یہ تمام چیزیں جو ہے جمع کر لوں اسی کے لیے انسان اپنا نہ صرف یہ کہ پوری زندگی کا اساسہ اسی میں انویس کر بیٹھتا ہے بلکہ دیانت شرافت ان سب کو بھی دعوں پر لگاتے ہیں ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا زیبر بنا دیا ہے سنگھار تاکہ ہم ذرا آجمائیں ان کو کہ آیا یہاں کے ہی اسی حسن کے اندر اسی رانائی کے اندر گم ہو کر رہ جاتے ہیں یا اس حسنِ عزلی تو اللہ تعالیٰ کا جلال و جمال یہ اس کے تعلیم بنتے ہیں یہ ہے در حقیقت امتحان اسی کو جیسے کہ حدیث میں بھی آیا تھا شروع کی آیات اور آخری آیات آخری حکم فرمایا اُلْحَلْ نُنَبِّعُكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ عَعْمَالَ اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنی زندگی کی جدو جہد میں بھاگ دور میں سب سے زیادہ خسارے میں قوم رہے اَلَّذِينَ وَلَّسَايُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ تُنْعَا وہ لوگ جن کی بھاگ دور جن کی محنت جن کی کوشش وہ دنیا کی زندگی ہی میں بھٹک کر رہے گئی اور وہ اپنے قئی یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب ہو رہے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں ہم نے اتنی ترقی کر لی ہم نے یہ کچھ بنا لیا میں نے یہ جاہداد بنا لی میں نے یہ کچھ مقام حاصل کر لیا لیکن مطلوب و مقصود دنیا وَلَّسَايُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کے اندر اپنی ساری صحیح و جہد کو بھٹکا کر رکھ لیا میں اس کا جو دوسرا روح بتانا چاہتا تھا وہ ایک حریص کے حوالے سے ہے اگر آخرت مطلوب و مقصود رہے تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی بن جاری اگر تمہارا مطلوب و مقصود آخرت ہے تو پھر یہ دنیا کے اندر یہ کھیتی ہے باؤ گے یہاں تو وہاں کھاٹو گے نیک عمال کرو خدمت خلق کے لیے کوشاں ہو جاؤ لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی طبانائیاں جو ہے وقت کرو خیروکم منتعلم القرآن وعلمہو اس دنیا میں محنت کرو گے تو آخرت میں علیو سواب پاؤ گے اگر آخرت مطلوب و مقصود ہو تو دنیا بڑی قیمتی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے حیات دنیا بھی نہ صرف یہ کہ غیر حقیقی نہیں بلکہ بہت قدر و قیمت کی حامل لیکن اگر پردہ پڑ گیا آخرت نگاہوں سے اوجل اور دنیا ہی مطلوب و مقصود تو یہ دھوکے کی تشتی ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان غَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا غَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا دیکھنا یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں آخری بات عرض کر رہا ہوں یہی وجہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آخری لفظ جو پہلے رکو میں وہ کیا تھا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا اور وہ لوگ نوٹ کر لیجئے وآیات اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ عَنَّ لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا یہاں پر ایمان بالآخِرہ جو ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دردنات عذاب فرام دیا اور یہاں پر بھی جیسا کہ سامنے آگیا سورہ قحف جو ختم ہو رہی ہے جن مدامین پر وہ بھی وہی آیات ہیں جن کے بارے میں حضیث میں آیا ہے کہ دجالی فتنے سے محفوظ کرنے میں ان کی بڑی تاثیر ہے قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاقْسَرِينَ عَمَالًا الَّذِينَ وَلَّسَائِوْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ سُنْعَا اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبَتَتْ عَمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا انکار کیا جن کی دنیا ہی مطلوب و مقصود بل کر رہ گئی ہے چاہے وہ کہیں ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور محمد کے عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبَتَتْ عَمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا ذَلِكَ جَزَاهُمْ جَحَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُلِي حُوثُوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیات کا کھٹھا بڑایا ہے اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں اصل منزل آخرت کی ہے تم بنائے ہوئے دنیا کو مطلوب و مقدود تو لاکھ زبان سے عشق رسول کے دعوے کرو اپنے عمل سے در حقیقت رسول کی تقزیب کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور اصل حقیقت ہماری نگاہوں پر ملکشف ہو اور یہ دنیا ہماری نگاہوں پر پردانہ پر کر رہ جائے آخرت سے اور اللہ سے ہمیں محجوب نہ کر دے اس لیے کہ یہی اصل تجالی فتنہ ہے اور ان سے بچنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورہ کحف میں نے کچھ ابتدائی اور آخری آیات کا صرف حوالہ دے دیا ہے لیکن یہ کہ اس کے مضامین میں درمیان میں بھی کچھ چیزیں ہیں اب میں اس طرح ایک ایک لفظ کے حوالے سے تو آئندہ ان کا تذکرہ نہیں کر سکوں گا لیکن یہ ہے کہ میں موٹے موٹے مضامین انشاءاللہ سورہ کحف میں اس موضوع سے متعلق آئیں بیان کروں گا